مسلم لی کاف نے غو سٹار المعروف نانہ بٹ کو صدر مسلم لی کاف کینڈا نامزد کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اینکر پرسنسائیت بٹ کی رپورٹ کے مطابق کینڈا میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیت غو سٹار المعروف نانہ بٹ کو مسلم لی کاف کینڈا کا صدر نامزد کیا گیا ہے غو سٹار کو صدر نامزد ہونے پر کینڈا معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چ reasons نظر گجر نے غو سٹار کو دلی مبارک بات پیش کی چہدری سراز گجر کا کہنا ہے کہ غوستار المعروف نانا بٹ پہلے بھی مسلم لی کاف کینیڈا کے صدر رہی ہیں اور اب دوبارہ صدر نامزد ہوئے ہیں جس پر ہم انہیں دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں غوستار المعروف نانا بٹ کی صاحبزادی ملائکہ غوست کینیڈا میں ٹرسٹی ڈسٹرکٹ بورڈ آف ٹورنٹو میں ہیں اور وہ پاکستان کمیونیٹی کے لئے کام کر رہی ہیں اس موقع پر صدر نامزد ہونے پر غوستار المعروف نانا بٹ نے چہدری شجاعت حسین صدر مسلم لی کاف وفاقی وزیر چہدری سالک حسین اور جنرل سیکیٹری مسلم لی کاف پنجاب چہدری شافح حسین کا شکریہ ادا کیا یاد رہے کہ پاکستان مسلم لی قائل عظم کینیڈا کے صدر غوستار کی صاحبزادی ملائکہ غوست کا اعزاز ہے کہ کینیڈا میں مقیم بائیس سالہ طالبہ ملائکہ غوست نے ٹورنٹو سکولز بورڈ اور ٹراسٹی کے انتخابات میں سات امیدواروں کو شکست دے کر ٹورنٹو سکولز بورڈ اور ٹراسٹی کے انتخابات میں سات امیدواروں کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی پاکستان کی بیٹی ملائکہ غوست نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا ملائکہ غوث نے کیانیڈا کی تاریخ میں سب سے کم عمر میمبر بورڈ آف ٹراسٹی منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا ملائکہ غوث کی کامیابی پاکستان کی ہونہار بیٹی کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے ملائکہ غوث کیانیڈا میں پاکستان کے مصبت امیج کو بھرپور طریقے سے نمائع کر رہی ہیں ہم ملائکہ غوث کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایس پین نیوز